لاہور میں خاتون کی حراسگی خاتون کا لباس کہاں سے آیا لباس پر کیا لکھا تھا عربی میں لکھی گئی عبارات کے معنی کیا ہے ایس این این نیوز ساری حقیقت سامنے لے آیا پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں مشتل حجوم کے سامنے دری اور سہمی سی یہ خاتون اپنے جوہر کے ساتھ آئی تھی لیکن اس کے کپڑوں پر عربی کیلیگرافی کو لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھ لیا اس لباس پر جگہ جگہ مختلف رنگوں اور عربی کیلیگرافی سٹائل سے حلوہ لکھا ہے یہ سوٹ دراصل قرآنی آیات نہیں برکہ عربی کیلیگرافی والا ڈیزائن ہے جو سعودی عرب میں عام ملتا ہے کچھ سکرین شارٹ جو سوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ سعودی عرب میں شالک ریاض نامی خالواتین کے کپڑوں کا ایک برینڈ ہے جہاں اس طرح کے عربی الفاظ والے کپڑوں کے ڈیزائن عام ہیں اس کے اوپر عربی لفظ حلوہ لکھا ہے جس کے معنی حسین خوبصورت اور سویٹ ہے تو ناظرین جیسے کہ خاتون اچھرا بازار پہنچ رہی تو وہاں موجود کچھ لوگ مشتہل ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حجوم بن گیا خاتون خوف کے مارے ایک کونے میں روتی رہی علامہ طاہر اشرفی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کو حراسہ کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کہا کہ خاتون کے لباس پر لکھے گئے الفاظ عربی میں ہیں لباس پر لکھے الفاظ عرب ممالک میں مرد اور قواتین استعمال کرتے ہیں اچھرا میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جہالت پر مبنی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایس پی کو شاباش دیتا ہوں جس نے خاتون کو حجوم سے بچایا جاہلوں کی بات پر عمل کیا تو ہمارے بچے اور بچیاں باہر نہیں نکل سکیں گے